اور آج کے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے انکار کر دی ہے باقاعدہ کہ جو مذاکرات میں جو معاملات تہہ ہوئے ان کے حوالے سے کوئی مطلب وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جبکہ دو دن انہیں یہ کہہ کے روکا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا منگل کو یہ سارے معاملات تہہ کریں گے لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی صاف صاف انکار کر دیا ہے تو اس حوالے سے ہماری بات ہوئی شمالی پنجاب کے امیر علامہ غلام ابباس فیضی صاحب جو رکنے شورا ہیں ان سے اور انہوں نے بھی صاف صاف بتایا کہ ایک طرف تو یہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ امامیہ کالونی اور دیگر جو علاقے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہاں پہ باقاعدہ آپریشن جا رہی ہے اور جو بھی زمین سڑکیں کھودنے کا کام تھا وہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی جو ہے نا مطلب کوئی ایسی وہ چیز نہیں دوسرا یہ ہے کہ آج جو میڈیا پہ شیخ صاحب نے بلکل مطلب شام کے ٹائم جو ان کی طرف سے خبر بریک ہوئی انہوں نے کہا کہ کل کا دن بہت اہم ہوگا خدا جانے کیا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب جو مذاکرات کی کامیابی والی بات ہے وہ ختم ہے سید محمد سرورشاہ رکھنے شورا تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان پوری پاکستانی قوم کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جس طرح معاہدہ ہوا تھا ہم نے معاہدے کے مطابق ہم اسی جگہ پر رک گئے ہم نے ٹریفک بھی چالو کر دی لیکن حکومت نے بدنیجیتی کرتے ہوئے یہاں سے کوئی پانچ سات کلومیٹر آگے وہاں پر کنٹینر لگا کر ٹریفک کو خود روک دیا پیچھے سے بھی کنٹینر لگا کر روک دیا اور جس طرح وہ پورا جیٹی روڈ ہے اس سارے کو ابھی تک مکمل بند کیا ہوا ہے ٹریفک خود روکی ہوئی ہے ڈالنا ہم پہ چاہتے ہیں ہم نے تو ٹریفک چلا دی لیکن آپ سادو کیسے معلومات لیں آپ گجرانوالے سے لیں آپ گجرات سے لیں ہر علاقے میں کھڑے مار کر ٹریفک بند کی ہوئی ہے حکومت کی یہ بدنیجیتی ہے خود ٹریفک بند کر کے خود معاملات خراب کر کے ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اب ان کا ارادہ ہے کہ ان کا آپریشن کیا جائے اور اہل سنت کو ختم کیا جائے تو پوری پاکستانی قوم جب حالات خراب ہوں یا مکمل طور پر نیٹ بند ہو ہماری طرف سے کوئی خبر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ انہوں نے علاق خراب کر دیئے ہیں اور یہ ملک کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو اور ادارے اور عوام آپس میں ٹکرائیں تو پوری قوم ہماری بات کو سن لیں اس طرف متوجہ ہو پوری قوم پورا پاکستان الیٹ رہے کہ جب بھی کوئی ایسی عرکت کریں تو پورا ملک اس طرف چل پڑے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ حضور کے غلاموں پر ظلم قوم برداشت نہیں کر سکتی کوئی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے کارپنان ذمہ داران کا پہلے بہت خون بہ چکا ہے اور جن لوگوں نے خون بہایا یہ بھی پوری قوم جانتی ہے لیکن اب اگر ہمارا خون بہایا گیا ہم پہ گولیاں چلائی گئیں یہ ظلم کا بازار گرم رکھا گیا تو پوری قوم اس کا بدلہ بھی لے گی میدان عمل میں بھی آئے گی اور پوری قوم ہر لمحہ الٹ رہے کسی بھی ہنگامی حالات کے لئے تاج دار ختم نبوت من سبب نبیان من سبب نبیان من سبب نبیان تازہ ترین اپ ڈیٹ جو تحریک لبائک کے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے ہیں کہ رات ساڑھے تین بجے تقریباً ان کے مذاکرات ختم ہوئے جس میں شورا کے ارکان موجود تھے تحریک لبائک کے اور ادھر اپنا جو تھے شیخ رشید راجہ بشارت اور وزیر مذہبی مورور لوگ شامل تھے ساتھ تو بہرحال مذاکرات ہوئے اور صبح ارلی مارننگ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ خوشخبری سنائی کہ مذاکرات کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں لیکن یہ لفظ مناسب نہیں ہے کامیابی سے ہم کنار ہونے کا کیونکہ اسے منگل تک روک لیا گیا منگل تک روکنے کا مطلب ہم اسے ڈیڈ لاغ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا اب کا یہ جا رہا ہے کہ یہ منگل تک ٹائم اس لے دیا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں جدہ میں ہیں اور وہ منگل تک واپس آئیں گے تو ان سے پوچھ کے بات ہوگی اچھا اب اگر خان صاحب نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاکرات بے مانی ہو گئے نہ ہونے والی بات ہوگی تو منگل کو اچھا ادھر سے جو مذاکرات میں سے شورا کے ارکان واپس جب آئے تو انہوں نے سٹیج پہ باقیدہ آکے تو اپنے کارکنان کے جذبے کو ولولے کو اور زیادہ بڑھایا مہمیز دی اور انہیں کہا کہ بلکل یہاں سے ہٹنا نہیں ہے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے جس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے اب امران اسی طرح جو ہے نا آپ لوگ بھی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور جو اگر منگل کے روز جس طرح بات ہوئی منگل کے شام تک سعید رزی صاحب کو رہانے کیا جاتا ہے اور دیگر مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں اور مطالبات میں جو سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں بزرگ قیدی ہیں انہیں پہلے چھوڑ دیا جائے اچھا تو یہ بات بھی ابھی انہوں نے نہیں مانی بہرحال منگل تک شیخ رشیز صاحب نے صبح یہی خوشخبری سنائی کہ منگل تک کے جو کیسز وغیرہ ہیں ان کے ایک سو سینتیس انہوں نے بتایا کہ پرانے لوگوں میں سے سات ازار رہا ہو گئے تھے اور ایک سو سینتیس جو کہہ دیں ہیں وہ اب بھی موجود ہیں ان کے چھے ماہ پہلے سے جب سے سعید رزی صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو حکومت نے اس طرح اور معاہدے کی خلاف ورزی کی جو معاہدہ گورنر ہاؤس میں ہوا تھا اور ابھی بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ گورنر ہاؤس والے معاہدے ہی کی توسیق اس میں کی گئی ہے کہ جو آپ نے ہم سے معاہدہ جو معاہدے کیے تھے انہیں پورا کیا جائے اچھا تو اب عمران خان صاحب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اچھا ابھی یہ جو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ مظاہرین جو ہیں تحریک لبیک کے کارکنان بہت بڑی تعداد میں مرید کے میں موجود اور یہ منگل تک مرید کے میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے اچھا تو منگل کے روز جو تحریک لبیک کے قائدین ہیں انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر منگل کے شام تک ہمارے مطالبے پر عمل نہیں کیا جاتا مطالبات منظور نہیں کیا جاتے ہیں تو پھر ہم آگے کی طرف لانگ مارچ کریں گے جبکہ اچھا اس میں ایک بالکل لیٹسٹ جو ہے نا ایک آڈیو لیک ہو کیا ہی ہے جو کسی پولیس والے نے جو تحریک لبیک کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہے اس کی وائس کال ہے کہ جو حکومت نے تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے امپی ایز اور امین ایز کو ٹاسک دیا ہے کہ اس میں شرد پسند ناصر جو ہیں وہ شامل کیے جائیں پی ٹی آئی کے سوری ٹی ال پی کے جو ٹی ال پی کے لوگوں میں شرد پسند ناصر شامل کر دیے جائیں تاکہ توڑ پھوڑ ہو اور انہیں مطلب دہشت گردی کے چارج میں مزید گرفتار کیا جائے اور صاحب رزوی صاحب کی جو ہے اس حوالے سے عدالت سے ان کی مزید گرفتاری رکھنے انہیں گرفتار رکھنے کے حوالے سے کوئی صورتحال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ ویجان میں ایک پولیس کا ملازم ہوں اور میں یارز کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ذرائع سے خبر ملی ہے کہ ابھی جس طرح سے یہ آرڈر جاری ہو ہے کہ کسی طرح بھی ٹی ال پی الگ کو نہیں روپنا اور اس طرح سے یہ چاہتے ابھی حکمت کی ہے چال ہے دوبارہ اسی طرح سے اپنے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے شرپسن ناصر جو ہیں وہ لبائک والے کارکنوں کے حولیوں میں روانہ فرمائے ہیں مختلف جگہوں سے رپورٹ ملی ہے مختلف ایمین ایم پی ایس جن کے خاصم خاص ہیں وہاں پر یہ حکم جاری ہو گیا ہے اور لہذا اب جتنے بھی کارکنان ہیں جو جہاں جمع ہو رہے ہیں وہ مہربانی کر کے پلیس خدارہ خدارہ اپنے اردگرد کڑی نظر رکھیں کیونکہ اب دوبارہ وہی گیم کھلنے جاری ہے آج سے چھے میں نے پیلے کھل تھا اور آپ پلیس دیکھیں یہ بلکل انہوں نے اپنے شہر پسان آسر کو بھیجایا کہ آپ کسی بھی طرح تو بھوڑ کر کے تاکہ حالات کو خراب کریں اور حکومت عدالت میں یہ کہے کہ اس طرح سے انہوں نے دشگردی کرنے کی کوشش کی لہذا ہم نے ان کو باہر نہیں آنے دیا لہذا مہربانی فرما کہ میرے اس میسج کو زیادہ زیادہ پھلائیں اور پلیس سارے کارکنان ہوشیار رہے ہیں لبیق کیونکہ ہر ادارے میں لبیق چانے والا آقر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ حلام موجود ہے تو اگر ہم پولیس ریپارمنٹ کے اندر بھی الحمدللہ بہت سارے عشق رسول موجود ہیں آپ مہربانی فرما کہ جتے میرے بھائی تیری کی ساتھی ہیں اس میسج کو آگے فارورڈ کریں اور اپنا اردگرد خاص نظر رکھیں اور جتنے بھی جہاں بھی جو لوگ جب ہو رہے ہیں تمام کوئی میرے میسج پہنچ مہربانی کریں اور پلیس جو شخص نظر آئے اس کو اپنی تحویل میں لیں اس کو کچھ نہ کرنے دیں نہ اس کو مارک نہیں کرنے اس کو اپنے تحویل میں لے کر کے اور اس کو جلکل یعنی اس من سے رام پہ لانے ہیں ان کا بیانات وغیرہ ریکورڈ کرنے کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئیں کس نے بیج ہیں یہ وقت اب کارکنان کی انتیان کا ہے جزا خندق شندق خود دیں والا مسئلہ تھا ان کا سلسلہ وزیرا وغیرہ کے پاس گجرات کی طرف تو وہ جو ہے کام مسلسل جاری رہا ہے آج کے دن بھی اور یہ چیز حکومتی اقدامات کو ڈاؤٹ فل بھی بناتی ہے کہ مطلب ان کی نیک نیتی سے اگر یہ ہوا تو وہ کام صورتحال اس دوران رہی کہ جمعہ والے دن سے لے آج اتوار کے دن تک آپ سمجھ لیں کہ دس لوگ تحریک لبیق شہید ہوئے اور تین پولیس شہید ہوئے کیونکہ وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر تھے اچھا اور ایک اور بہت اہم واقع ہوا کہ کافی تعداد میں رینجرز اور پولیس والوں کو گھیر لیا کار کنان نے نہتا کر دیا اور اسلام وغیرہ ان کا چین لیا اور لیکن انہیں کچھ کہا نہیں کسی کو مارا پیٹا نہیں کچھ نہیں کیا اور انہیں پھر بعد میں چھوڑ دیا اور وہاں پہ حوالہ کیا دیا کہ خادم رزوی صاحب نے کہا ہمارے بیٹے ہیں اچھا تو یہ ایک بڑی اچھی اگزمپل جو ہے نا سیٹ ہوئی اچھا تو جو پولیس والے تین مرے ہیں اس پہلے تو یہ الزام تاریخ لبیق پہ دو پولیس والے نے مار دی ہے لیکن پھر وہ جو تھی لیک ہو گئی وائرلس کال پولیس کی اپنی کہ وہ پولیس موبائل کے نیچے آکے تو ہوئے ہیں اس وائلے سے آپ کو یہ وائس کال بھی سناتے ہیں کاریو نے پکایا ہے تو کاریو کے نیچے آکے دو مراز افتی ہوں گے اوہ اچھا اب منگل تک دن اس لیے کہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو ان سے پوچھ کے بتائیں گے عجیب سی بات ہے عمران خان صاحب سے ہارٹ لائن پہ بھی بات ہو سکتی تھی اور ان سے مطلب فون پہ بات ہو سکتی ہے تو یا اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے کسی طریقے سے بھی کانٹیکٹ بیرل ہو سکتا تھا اور فوری طور پر بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا لیکن بہرحال منگلتا کسی روکا گیا کیوں روکا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال اللہ سے بہتری کی دعا کرنے چاہیے کہ بہتر ہو کیونکہ اگر حکومت اس وقت سختی سے پیش آتی ہے تو اس طرف بھی سمجھ لیں کہ لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے جب مسلمان چلتا ہے تو اس کا جذبہ اور ولولا اور اس کا مرنا اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو اللہ کی خاطر اسے لگتا جان دے رہا اور میں اللہ کے رستے میں شہید ہو رہا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کے نام پہ ان کی حرمت کے لئے ان کی ہوتا ہے وہ آدمی اچھا اب یہ تو سلسلہ ہو گیا لیکن اگر منگل کے بعد یا منگل تک اچھا ابھی معاملہ یہ ہوا نا اصل میں کہ پولیس جو پنجاب پولیس کی طرف سے سیچویشن سامنے آئی اندر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً انکار کر دیا کہ ان سے یہ کام نہیں ہوتا وہ مسلمان بھائیوں کو نہیں مار سکتے ہیں اور مسلمان بھائی بھی وہ جو اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکومت کوئی متبادل رینج کرنے والی ہے یا اس کے لئے کوئی ٹائم لیا ہے حکومت نے یا واقعی منگل کو جو مذاکرات جنہیں کامیاب کہا جارہ ہے اس کے مطابق کوئی بہتر صورتحال جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی اچھا ابھی تازہ ترین جو صورتحال ہے کہ مرید کے میں سب ٹھہرے ہوئے اور منگل کی شام یا رات کو شام کو یہ ہوگا جو بھی ہوگا اور رات کو پھر وہ آگے جائیں گے یا وہاں سے ڈسپرس ہوں گے جیسے بھی ہے آج یہ بھی خبر تھی کہ سعاد رزوی صاحب سے کسی طرح بھی خطاب کروایا جائے گا آن لائن یا جیسے بھی اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ واپس چلے جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا سعاد رزوی صاحب مانے نہیں یا ہو نہیں سکا جو بھی بھی پچھلی دفعہ بھی سعاد رزوی صاحب کا خط تنہوں نے لکھا ہوا پیش کیا تھا لیکن بعد میں وہ خط جو ہے وہ بھی جالی ثابت ہوا تو اس دفعہ کارکنان اس حوالے سے بڑے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا کسی پیغام پہ جو آتا جی سعاد رزوی صاحب نے یہ پیغام بھی جوایا جب تک کہ وہ خود سٹیج پہ آکے ان کے سامنے بنفس نفس بات نہیں کریں گے تو وہ بات نہیں مانیں گے مطلب سیچویشن ٹھیک نہیں ہے سیدھی سی جو بات ہے اچھا تو اس میں ابھی جو منگل کے بعد حکومت کیلئے بڑی سیچویشن ٹف ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ایک طرف تو پی ڈی ایم جو تلواریں سوند کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف اکتیس تاریخ کو تیس تاریخ کے بعد سراج علاق صاحب نے جماعت اسلامی کا اسی طرح ایک لشکر بڑا لے کے جانا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی صورت میں اور وہاں پہ ڈی چوک میں دھرنا دینا ہے کہ ایک لاکھ نوکری ہیں اور یہ ملکی سیچویشن بہت زیادہ خراب ہوگی اچھا اب سرحدوں کی صورت بہت خراب انڈیا امریکہ چین روس یہ سارا جو معاملہ بنا ہوئے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس وقت تو ایسی صورت حال میں یہ حالات بننے نہیں چاہیئے تھے جو بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پہرل دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ عمان میں رکھے مسلمانوں کو حفظ عمان میں رکھے اور انسانی جانوں کا زیاد نہیں ہونا چاہیئے وہ پولیس والے ہوں یا تحریک لبیگ کے یا جماعت اسلامی کے عام لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا اپنی رحمت کرے اور سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے ناظرین اگر آپ نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی سے سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز بھر وقت آپ کو مل سکیں